بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کائی ٹوٹوریل میں خوش حمدید میرا نام ہے شفاقت آج ہمارا لیکچر نمبر 15 ہے اور آج ہم پڑھیں گے کہ سٹیر کو کس طریقے سے کریٹ کرتے ہیں اور ہم سٹیر کریٹ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بائی کمپوننٹ اور ایک ہوتا ہے بائی سکچ آج ہم نے بائی کمپوننٹ پڑھنا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے بائی کمپوننٹ میں کہ اس میں ریلنگ کو کس طریقے سے موڈیفائی کرتے ہیں میٹریل کیسے اپلائی کرتے ہیں کون کون سی شیفز ہیں اس طریقے سے ہم ان کو دیکھیں گے آج بائی کمپوننٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آئے گا بائی سکچ کا تو سٹیر کریشن کے لیے آپ کو سفتے پہلے جانا ہوگا آرکیٹیکچر ٹیب میں یہاں پہ سرکولیشن پینل میں آپ نے جا کے دیکھنا ہے سٹیر کو سٹیر کو کلک کی دیئے کلک کرنے کے بعد دیکھئے کمپوننٹس آیا ہوا ہے اگر آپ کو بائی سکچ سے کرنی ہے تو یہاں پہ کلک کیجئے گا تو بائی سکچ سے آ جائے گی فیلال ہم کمپوننٹ دیکھتے ہیں کمپوننٹس میں آپ نے سٹیر ہے سرکل ہے اور اس طریقے سے باقی شیفز بھی ہیں جو آپ کو ضرورت ہوں گی آپ اس کو لگا سکتے ہیں ایک طریقہ کار ہے سب کو لگانے کا سٹیر کلک کرتے ہیں سٹیر کو جب کلک کیا سب سے پہلے دیکھیں ڈیزائیڈ نمبر ٹھا رہا ہے یعنی کہ کتنے اس کے سٹیپ ہوں گے آپ اس کو زیادہ کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں جتنا آپ کو چاہیے ہوں گے اس کے بعد بیس لیول بیس لیول کا مطلب یہ ہے کہ لیول ون جانبے لیول ون لکھا ہوا ہے یعنی لیول ون سے سٹارٹ ہوگی میں یہاں پہ کلک کر کے لیول ٹو کروں گا تو لیول ٹو سے سٹارٹ ہوگی مجھے لیول ون چاہیے بیس آف سٹ یعنی کہ جہاں پہ میں کلک کروں گا بیس اس سے کتنی اوپر ہونے چاہیے بیس آف سٹ کیا ہے اس کا ٹاپ لیول لیول ٹو یعنی کہ آخر میں لیول ٹو تک جانے چاہیے جہاں لیول دو ہی ہیں ہمیں ڈرائی نہیں کیے لیکن اگر جو پروجیٹ ہوتا ہے ہمارا اگر آٹ سٹوری ہے ٹن سٹوری ہے جتنی سٹوری ہے تو وہ اتنی اوٹمیٹکلی آپ اس کو کلک کر لیں ٹن سٹوری پہ ٹن سٹوری پہ لگ جائے گی ٹھیک یہاں پہ لیول ٹو ہے اس کے بعد لوکیشن لائن کہتا ہے لوکیشن لائن کا مطلب یہ ہے دیکھیں یہاں پہ سنٹر ہے رائٹ ہے لیفٹ ہے اور باقی یہ سپورٹ لیفٹ سپورٹ رائٹ سنٹر کا مطلب کہ ہے دیکھیں سنٹر کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں پہ کلک کروں گا اس کو جا کے اس سپورٹ پہ وہ پہنٹ اس کا سنٹر ہوگا سٹیر کا وہاں سے وہ لگے گی ابھی میں اس کو لائن کرتا ہوں لائفٹ یا رائٹ لائیٹ لائفٹ کرتا ہوں تو میرا پہنٹ ہے جہاں پہ میں سٹیر درا کروں گا اس پہنٹ سے لائفٹ میں لگے گی جا کے ط tandem سٹیر لائفٹ پہ لگے گی اور گر رائٹ پہ کلک کروں گا تو رائٹ پہ لگے گی اس پہنٹ کی کریں گیا یہ پہنٹ میں دو فٹ لکھتا ہوں تو یہاں سے دو فٹ کی فاصلے پر جا کے سٹیئر پلیس ہوگی ٹھیک ہے میں کرتا ہوں دیکھئے یہاں میں 1 فٹ ہے میں 2 فٹ لکھتا ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دسٹھنس دو فٹ ہے یہ دیکھئے یہاں سے جہاں پہ میں نے کلک کیا وہاں پہ سٹیئر نہیں لگی ہوا وہ دیکھئے آپ پہ نظر آ رہا ہے زیڑنگ پہ پیسی ہے وہانت سے دو فٹ کے فاصلے بھی جاغ گئی ہے اگر میں اس کو زیرو زیرو کرتا ہوں دیکھئے وہ دیکھی بلکل جنگ میں میرے پائنٹ پہ ہے یہ دیکھئے زیرو ہے اور ابھی دیکھئے سنٹر ہے وہاں پہ سنٹر سیلیکٹ ہے laserini's lane سنٹر سیلیکٹ ہے تو وہ laserini'sothing اس گھمی دا ہے ، وہ لفت ہو جائے گا اس کے دکھرے میں وہ لائن سا لائن ہے لائن سا vó لائن سا ہوت فائن رائن ہوتا ہے جب وہ لائن ہوتا ہے لبا داختہ LöچvsےOU اکٹھٹوں میں ب کا steps 4 trade ہوتا ہے یعنی یہ چوڑی اس کی دیکھیں یہ تین فٹ سے میں اس کو پانچ فٹ کرتا ہوں اگر یہ دیکھیں پانچ فٹ ہو گئی آٹومیٹک لینڈنگ آٹومیٹک لینڈنگ پہ کلک رکھی گا اگر آپ کو لینڈنگ آٹومیٹک جائیے اور نہیں چاہیے اگر آٹومیٹک تو آٹومیٹک سے اٹھا دیجئے گا یہاں سے دوبارہ جا کے آپ بعد میں اس کو ڈراؤ کر سکتے ہیں اس کو تین فٹ رکھتے دیں واپس پانچ فٹ چینج یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو دوسری سٹیر آپ نے واپس موڑنی ہے وہ کتنی موڑنی ہے وہ ڈسٹنس بدار ہے اس کو وہ آپ پانچ فٹ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ سٹیر اس کی لگ گئی ہے بھاگی اس کو بھاگی یہ سرکل ہے سرکل بھی لگانا چاہتے ہیں سرکل لگا سکتے ہیں یہ سٹیر سے لگ گئی پندر سے پچیس اس کے جو ہیں وہ ڈیزائیڈ نمبر ہیں اس کے سٹیپ ہیں پندر سے پچیس کو مدد بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ فینش کر رہے ہیں اس کو بھاگی اس شیف بھی آپ چوز کر سکتے ہیں اسے طریقے سے اب آپ جائیں 3D ویو پہ یہ دیکھئے یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے اس کو یہ سٹیر ہے اب دیکھئے اس میں کیا کرنا ہے ہم نے میٹریل چین کرنا ہے یہ اس کی ریلنگ ہے یہ ریلنگ اس میں آٹومیٹکل لگ گئی ہے 2018 میں آٹومیٹکل لگتی ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر کے مینولی بھی لگا سکتے ہیں تو سٹیر کو سیلٹ کیجئے اب اس میں ہم کچھ چینج نہیں کرتے ہیں دیکھئے میں سٹیر سیلٹ کی ایڈٹ ٹائپ پہ گیا یہاں سے سٹیر کو آپ دیکھئے ساتھ مکسیوم رائزر ہیں اور یہ کاسٹ ہے پری کاسٹ سٹیر ہے چینج کرنا ہے چینج کر سکتے ہیں وہ یہاں سے بھی آگا کر سکتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے کالکولیشن رولز ہے میکسیموم رائزر آئٹ رائزر کون سا ہوتا ہے یہ جگہ جو ہوتی ہے یہ ٹرےڈ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم پاؤں رکھتے ہیں وہ ٹرےڈ ہوتا ہے اور باقی جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ رائزر کلاتا ہے رائزر سات انچی ہوتا ہے ڈرائنگ میں سات انچی دیا جاتا ہے ٹرےڈ آف 11 اچھ ہوتی ہے مینیموم رنویں 3 فٹ ہے یہاں بھی 3 فٹ دی گئی 5 فٹ بھی دے سکتے ہیں میں نے بتایا آپ کو اس کے بعد کنسٹرکشن میں رن ٹائپ 2 اچھ ٹرےڈ ہے 2 اچھ 1 اچھ نوزنگ یہ ہوتی ہے یہ جو ہمارا اوپر ٹرےڈ ہوتا ہے وہ اس رائزر سے ایک اچھ بائے نکلا ہوتا ہے تاکہ ہم پاؤں پورا ہمارا پاؤں آ سکتے ہیں اس کے اوپر ہمیشہ ہم پہلے چھوڑتے ہیں بعضوں کا تینوں سیڈوں سے چھوڑتے ہیں اس سیڈ سے بھی ہوتا ہے اس سیڈ سے بھی ہوتا ہے لیکن فرنٹ سے لازم ہی چھوڑتے ہیں تاکہ ہمارا پاؤں پورا سکتے ہیں اس پر کلک کیجئے اور اس میں مٹریل بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ جا کے دیکھئے ٹرےڈ مٹریل کیونٹس ہے بائی کٹ آگر یہ سیلٹ کریں گے دیکھ سکتے ہیں وہ مٹریل کونٹس ہے سیلٹ کیے ہم نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماربل لگنا چاہیے ماربل کا مٹریل مجود نہیں ہے تو اس لئے یہاں پہ میں یہ ٹائل کوئی لگا لیتے ہیں یہاں پہ جو تھوڑت دیکھنے میں اچھی لگے اسے آپ کو میں مٹریل متریل اسائن کرنا سکاؤں گا ابھی وہ میں باتایا نہیں ہے میں آپ کو مٹریل اسائن کرنا بتاؤں گا یہ سر آپ میں مٹریل لگانا بتا رہا ہوں اسائن کرنے وہ فکر طریقہ رہا ہے وہ بتاؤں گا آپ کو مٹریل ہو کس طریقے سے ماربل ہوگا رہا ہے اور باقی چیزیں کس طریقے سے کریں گا وہ پورا ایک الہر میں لیکچر بنوں گا اسائن کمٹریل کے لیے یہ لے لیتے ہیں اوکے کیا دیکھیں ٹرائڈ کمٹریل لگا لیا ہم نے اب رائزر کا لگانا چاہتے ہیں یہ لگانا چاہے کچھ دوسرا لگانا چاہے جو مرضی لگانا چاہے آپ لگا سکتے ہیں اسی کو لگا لیتے ہیں تاکہ ایک جیسی لگیں یہ دو میں لگا دیئے اب ہم چیک بھی کریں گے اس کو اس کے بعد ٹرائڈ کی انفارمیشن ہے اور یہ رائزر کی ہے ٹرائڈ کی ڈیٹیل ہے یہ رائزر کی ڈیٹیل ہے ٹرائڈ میں ٹرائڈ اوکے ہاں چیک کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ٹرائڈ چاہیے اس کو انچیک کریں گے تو یہ ٹرائڈ نہیں ہوگا ٹرائڈ تھکھنے دو انچہ باقی سب چیزیں اس طریقے سے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے رائزر ہے اور اس کی ٹھکنس ہے سب کچھ ہے پھر ایڈنٹی فائی ڈیٹا ہے یعنی اس میں ٹائپ ایمیج یہاں کر سکتے ہیں آپ کی نوڈ پر نوڈ کو لکھنا جائے نوڈ لکھ سکتے ہیں موڈل بتا سکتے ہیں کون سا موڈل ہے منیسکچرر کون ہے کہاں سے بن گیا یہ یو آرائیل کمنٹ دے سکتے ہیں اس پر ڈیسکرپشن کیا اس میں مزید ڈیٹیلنگ لے سکتے ہیں سب ریکوڈ لے سکتے ہیں ٹائپ مارک لکھ سکتے ہیں کسٹ کتنی ہے یہ وہ لکھ سکتے ہیں یہ آپ اپنی جو مردی سے لکھ سکتے ہیں کوئی اس میں روک ٹوک نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو اوکے کیجئے اوکے کیجئے کر دیا یہ ہم نے صرف یہاں تک کیا ہے ابھی سپورٹ رہتے ہیں رائٹ سپورٹ لیٹ سپورٹ رائٹ سپورٹ لیٹ سپورٹ ابھی ہی رہتے ہیں اپلائی کیا اوکے کیا یہاں صرف ریل سٹک پہ گئے یہ دیکھئے جو ہم نے یہاں پہ ٹائل لگائی ہے یہ واشنوم کی ٹائل لگائی ہے براہ لگا دی ہے ٹائل جو کوئی بھی مٹیریل آپ یہاں پہ آسائن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ادھر ٹھیک ہے اس کو سیلٹ کیا ایڈٹ کیا واپس اگر آپ کو چینج کرنا چاہو تو یہاں پہ جاؤ مٹیریل کو چینج بھی کر سکتے ہیں واپس جائیں اس کو یہاں سے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں میں برکس لکھ لیتا ہوں برکس میں یہ لگا لیں آپ اس کو تھوڑا یہ اچھا لگے گا دیکھنے میں اور جو جا کے رائزر ہے رائزر کو بھی آپ چینج کر لیں یہ دیکھئے چینج ہو گئی ہے اب دیکھئے واپس آتے ہیں اس کو سیلٹ کریں اور اس کو سپورٹ کی موڈیفکشن دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتی ہیں سیلٹ کر دیا ایڈی ٹائپ ہے گئے یہاں پہ سپورٹس رائٹ سپورٹ یہ والی ہے یہ لیٹ سپورٹ ہے رائٹ سپورٹ میں کہتا ہے سٹنگر کلوزد یعنی کہ یہ سیڈ ہے کلوزد ہے اس کو آپ نان کریں گے تو یہ کیا ہو جہاں اپلائی کیا یہاں سے یہ بلکل نہیں ہے یہ نہیں ہے اگر چاہتے ہیں ہو اوپن ہو تو اس کو اوپن کر لیں اپلائی کریں تو یہ دیکھئے اس پہ اس کا مٹیریل دو انچ ہے اس کا مٹیریل چینج کرنا ہے یہاں پہ اس جگہ پہ کون سا مٹیریل بائی کٹیگری پہ جائیں یہاں سے اس کی سٹریکٹل ڈیفٹ کو آپ بھی چینج کر سکتے ہیں باقی ایڈنیفائی ڈیٹا میں بھی کام کر سکتے ہیں مٹیریل چینج کریں گے ہم اس مٹیریل ہم لگا لیتے ہیں کنکریٹ کا لگا دیا بعد میں جا کے دیکھیں گے آپ کو بلکہ یہ نظر آ گئے لیکن زوم کر کے دیکھیں گے ہم اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ لیت سپورٹ لیت سپورٹ یہ والی ہے یہ کام کریں گے اس کو بھی اوپن رکھ لیں مٹیریل کون سا ہے کنکریٹ اس کے لئے کنکریٹری سیلیکٹ ہوا ہے جین بھی کر سکتے ہیں لیکن اوکی کر لیتے ہیں اس کے پاس لیتے ہیں یہ میڈل سپورٹ ہے دیکھئے میڈل سپورٹ پہ یا یہ لیتے لیٹر آف سیٹ بھی دے سکتے ہیں ضرور نہیں دیرو فر دیرو ہی چینے دیں میڈل سپورٹ میں اس کو سیلٹ کیجئے میڈل سپورٹ یہ والی جگہ ہے اس کے پیچھے آپ لگانا چاہو سپورٹ لگا سکتے ہو اگر کلک کریں گے تو ون ون نے ہم لکھا ہوا ہے ون ہے تو اس کو یہاں سے سیلٹ کیجئے 2 3 4 5 6 7 8 کر لیں کم کر لیں 6 کر لیں اور یہاں پہ material کونس ہے وہی جو ان کا ہے ok کیا اور باقی اس طرح سے آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں assembly code ہو رہا ہے یہ بعد میں چیز پڑھیں گے ہم ڈیٹیلنگ میں جو پس کی جائیں گے assembly code ہو رہا لیکن آپ دینا دے سکتے ہو آپ description لکھ لو اس میں url دے ہو type command manufacturer تو یہ سب چیزیں اس میں کہہ سکتے ہیں model کونس ہے اس کا ok کیا یہ دیکھیں یہاں پہ concrete لگ گئی ہیں ہماری اور جو ہم نے سپورٹ لگائی تھی سپورٹس یہ دیکھئے 1 2 3 4 5 6 6 سپورٹس اس کی لگ گئی ہیں اور دو پہلے سے تھی تو یہ تھی سپورٹس کے بارے میں یہ دیکھیں یہاں پہ material لگ گیا ہمارا سارا concrete کا تو اس طریقے سے اس پہ کام ہوتا ہے یہ آپ 3 فٹ ٹام اس کو 6 فٹ لگا سکتے ہیں 6 فٹ بھی کر سکتے ہیں وہ اس کا بتایا تھا میں نے آپ کو شروع میں تو اس طریقے سے یہ ہم نے سٹیر لگانے سکھی ہے اب دیکھئے سٹیر کے بعد آ گیا ہے اس پہ ہمارا یہ ریلنگ ریلنگ پہ کلک کیا دیکھیں ریلنگ پہلی بات تو یہ automatic لگ گئی ہے اس میں ٹھیک ہے آپ اس کو delete کر کے manually بھی لگا سکتے ہیں manually لگانے کے لئے کیا طریقہ رہا ہے یہاں ایڈیٹ پہ پہ جائیں گے یہاں سے آپ چوز کریں گے ٹھیک ہے آپ کو لازمی ہے کہ یہاں ہونا پڑے گا آپ کو پلان پہ پلان پہ پلان پہ ہوں گے اس کے بعد آپ دیکھئے rectangle's draw کر سکتے ہیں line کی مدد سے draw کر سکتے ہیں جو کوئی curve زیادہ ہو ٹھیک ہے اس سے مدد سے کر سکتے ہیں pick line کی مدد سے کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے wall creation کی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کو بھی کر سکتے ہیں مجھے امید ہے بتانے کی ضرور نہیں ہے ٹھیک ہے اس میرایہم سکتے ہیں یہاں سے کھیک کیزے ہے یہ پانچے پٹر چینجڈ ہے اس کو کم زیادہ کرنا چاہ выс экспер chasing سات سٹś ہے کم زیادہ کرنا چاہ ناہم کر سکتے ہیں تین اسو پر ہیں ایک دو اور یہ تیسرہ حصہeri بخصوص �اتج ہے پانچ سٹچیں جہاں چیک انجھ کر سکتے ہیں یہ میں جاتا ہوں کہ یہاں سے سٹارٹ کو یہ دو سٹپ مائنس کر لیں تو یہ سٹارٹ ہو جائے گی اس طرح سے یہاں سے کام ہوسکتا ہے chanel rainbow ریلنگ کو ایڈٹ کرنا چاہو جو آپ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو سیلٹی بجائیں اس کو سیلٹ کریں ریلنگ آپ نے لگا دی جس طرق سے بھی لگائی آٹومنتکلی لگائی یا پھر آپ نے ایڈٹ پاہت کر کے لگائی ایڈٹ آئے بگئے تو دیکھیں یہاں پہ آپ اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں بہت ساری یہاں پہ جائیں آپ یہاں پہ دیکھیں سٹارٹ پوسٹ دیویس کی یہ والی جو سٹارٹ پوسٹ ہے وہ کہہ رہا ہے اس میں کونسی فیملی لگنی چاہیے یہاں پہ آپ راؤنڈ وغیرہ جو سیلٹ کروگے اس میں لگ جائے گی فیلال یہ رہنے سے ہیں اس طرق سے کارنر جو پوسٹ ہے اس کے بعد اینڈ پوسٹ ہے وہ کس طریقے ہونی چاہیے بیس کی بیس آف سیٹ ٹاپ یہ سب چیزیں اس میں آپ اپنی مرضی کے ساتھ ایڈ وغیرہ کر سکتے ہیں اپلائی کریں گے ہو جائے گی اس کے بعد آپ یہاں سے جا کے ایڈیٹ یہ دیکھیں یہاں سے آپ جا کے اس کو چوز بھی کر سکتے ہیں ریلنگ کو جو بھی آپ ریلنگ لگانا چاہو لگا سکتے ہو اپنی مرضی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہو سیلٹ کیا ایڈیٹ پاس میں جا کے میں نے بتایا آپ کو اپنی مرضی سے بھی پران پر جا کے لگا سکتے ہیں آپ اس کو تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں ایسے یہ ہماری جو گنز جس سٹیل لگا ہی ہے ہم نے اس پہ بھی اس کو بھی اس طریقے سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں دیکھئے یہ دیکھئے تو یہ تھی ہماری سٹیل کریشن بائی کمپوننٹ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے اس نے جو نیکس ٹاپک ہے ہمارا وہ بھی سٹیل کیا ہوگا جس میں آپ بائیس کچھ دیکھیں گے اس کے بعد اس کے بعد تھرٹ ٹاپک ہوگا وہ بھی سٹیل کا ہوگا وہ سٹیل ہم اپنے پروجیکٹ کے اوپر اس طریقے سے لگا سکتے ہیں سٹیل کو جو ہم نے کام کیا ہوا جو پروجیکٹ پہ جو کام کر رہے تھے جو ہم فائل لے کے شروع سے لے کے چڑھ رہے ہیں ایک کمرے کی تو اس پہ کس طریقے سے ہم نے سٹیل لگا نہیں ہے اس طریقے سے ہم تین چار لگچہ ہمارے سٹیل کے ہو جائیں گے اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ